نمائش میں سینئر اور جونئر بوائز اور گلز کیمپس کے دو سو طلبہ و طالبات نے انیس سے زائد سٹالز لگائے نمائش میں مختلف تیرکوں سے پنجاب کی روائیسی ثقافت کو پیش کیا گیا اور مٹی کے گھروندوں، تاریخی مقامات، چڑیا گھر، مصری ثقافت اور سائنسی موڈلز کے ساتھ کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے نمائش میں مرزا غالب اور اقبال کی شائری کو بینرز کے ذریعے اجاگر کیا گیا جبکہ طالبات نے اشار کے مطابق ٹروپ دھار کر شائقین کو محضوظ کیا نرسری سے دسنی جماعت تک کے طلبہ و طالبات نے آرٹ انڈ سائنس پروجیکس کو خوبصورت انداز میں پیش کیا طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشوں سے موڈرن ٹیکنالوجی سے روش ناس ہونے میں مدد ملتی ہے اس طرح کی جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں سیچ سٹوڈنس کو کافی زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے قرآن مالتے ہیں کہ وہ اپنے ایبیلٹی کو پریوم کر سکیں آج میں گریکس کو رہا ہوں جو میں ایتھان ہیرا بھانی رہی ہوں mother of all gods queen of love and god of marriages we are representing us all of greek asian greek we represent such shows because we want to check out the confidence in our students and ability their skills بال نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم لوگوں کو جو لوگ غفرس کی نینچس ہو جائے تو ان کو جگایا ان کو اپنا مجھے اپنے حق لو کہ آپ لوگ کبھی بھی آپ کو ہمیشہ غلامت کر کے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو ازاد ملک چاہیے سکول کے پنسپل محرون آگی نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد طلبہ کی سرائتوں کو اجاگر کرنا ہے تعلیمی داروں میں ایسے پروگرامز جہاں طلبہ و طالبات کے لئے معلومات کا موثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں وہاں ان کے لئے تفریح تباہ کے لئے بھی اہم ہوتے ہیں علم کے ساتھ طلبہ کو فن و ثقافت اور جدید سائنسی علوم سے متعارف کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس طرح کی نمائشیں نہ صرف طلبہ کے لئے معلومات کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ انہیں خود کوئی کارے نمائع کرنے کے لئے بھی تیار کرتی ہیں کیمرمن بلال زفر کے ساتھ آمرہ عبرار سٹی فوری ٹو